اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھک تھاک ہوں اور میں اپنی چھت پر اس وقت موجود ہوں تو کبوتروں کو دانے وغیرہ ڈال رہا ہوں تو دانے ڈالے ہوئے ہیں میرے تو تو مزے کی بات یہ ہے کہ کل میرا ایک کبوتر جو بھاگا ہوا کبوتر تھا بھاگ گیا تھا کافی ایک دو مہینے پہلے تو کل وہ واپس آیا ہے تو واپس آتے ہی میرے بھائی نے اسے کار دیا ہے تو میں آپ کو اس کا شاہ کرانے والا ہوں وہ کبوتر آپ کو دکھانے والا ہوں آج تو دو منت بعد جو کبوتر میرا واپس آیا ہے یہاں پر اپنے ہی گھر پہ دو مہینے پہلے بھاگ گیا تھا پتہ نہیں کوئی مجبوری ہوگی اس کی جو بھاگ گیا تھا اب وہ واپس آ گیا ہے تو واپس جیسے یہ ہے میرے بھائی نے دیکھا کہ مجھے بتایا کہ ہمارا جو کبوتر دو ماہ پہلے بھاگ گیا تھا آج وہ واپس آ گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے علیدہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے کافی آگے والا تو یہ کبوتر ہے وہ اور دو مہینے بعد پرند ہو کے واپس آیا تھا انہوں نے شاید جہاں گیا تھا پر کھینج دی ہوں گے اور کھینجنے کے بعد جب وہ اس کے نئے اوپر آئے ہیں تو اس نے دو مہینے بعد واپسی کی اپنے گھر تو چھت پہ میں آیا ہوا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ میرا دو ماہ پہلے جو کبوتر بھاگ گیا تھا کافی اچھا کبوتر تھا کالی آنکھوں والا بچہ تھا تو دو ماہ پہلے وہ بھاگ گیا تھا ابھی واپس آیا ہے دو ماہ بعد تو کافی اچھا کبوتر ہے جو کہ واپس آ گیا ہے تو میں آپ کو اس کا شون کرواتا ہوں اس کے پنجے بھی آپ دیکھ لینا اس کا آنکھیں وغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے کبوتر واپس آتے ہیں آپ بھی دیکھ لی دیئے تو اسے کبوتر کو آپ پکڑتے ہیں پکڑ کر پھر آپ کو ہاتھ میں دکھاتے ہیں شون کرواتے ہیں اس کا اور کبوتر یہاں پر پہلے دانا کھا رہے ہیں تو ان کو دانا وغیرہ کھانے دیتے ہیں ابھی کھا لیں تاکہ کافی بکھے تھے میں جیسے ہی واپس آیا ہوں ان کو دانا وغیرہ ڈالا ہے بکھے کبوتر یہاں پر تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو دانے وغیرہ کھلا دوں آج کچھ گھر میں کچھ زیادہ میمان تھے اس لیے کوئی دانے ڈالنے والا بھی نہیں تھا ادھر تو میں کھوڑایا ہوں ان کو دانیں وغیرہ بھی ڈالیں آپ کو کبوتر بھی دکھاتا ہوں وہ پکڑ کر ہاتھ میں تو دوستو آپ کو اس کے میں خاص چیز دکھا دیتا ہوں جو اس کی خاص خاصیت ہے وہ پنجی ہیں پنجی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی خوشک پنجے یہاں پر آپ دیکھیں خوشک پنجے اور بلکل ہی لال کلر کے پنجے اور ناکھن جو ہیں بلکل سفید بلکل یہ پیور پٹی والا پٹھا تھا میرا جو کچھ عرصہ پہلے نکل گیا تھا اس کے بعد اب دو مہینے کہیں باہر رہا تو دو مہینے کے بعد سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا تو یہاں پر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کا شوق کر سکتے ہیں کافی اچھا کبوتر نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو لائک اور کمیٹ ضرور کر دینا اور یہ بچہ اگر اچھا لگے تو اس کے لئے بھی کمیٹ ضرور کر دینا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا تھا کہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو جو میں کبوتر آپ کو دکھانے والا تھا وہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے تو کبوتر جو ہے کافی اچھا کبوتر ہے تو میرا یہ اپنا پتھا تھا اپنے گھر کا بچہ نکلوایا ہوتا میں نے تو دو ماہ پہلے یہ جیسے ہی اڑا تھا گرمیوں میں تو نکل گیا تھا نکل جانے کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ کہاں کیا اس کے بعد اب یہ دو ماہ بعد جیسے ہی گھر واپس آیا ہے تو میں نے اسے پہچان دیا تاکہ یہ اس کو کلر لگا ہوا تھا کلر کی وجہ سے پرانا ہی کلر لگا ہوا ہے اور ہماری کچھ نشانیاں تھی اس میں ہم نے پہچانا تو آپ کو میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے کبوتر رکھیں تاکہ آپ کے کبوتر جو بہر بھاگ جاتے ہیں بھاگنے کے بعد اگر مجبوری میں نکل بھی جاتے ہیں تو نکلنے کے بعد آپ کے گھر واپس آ سکیں جیسے ہی یہ پراند ہوا ہے پراند ہونے کے بعد گھر واپس آ گیا ہے تو میں نے اسے دیکھا بہت ہی میں خوش ہوا کہ میرا جو بچہ اپنا کبوتروں کا بچہ بھاگ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے تو میں اس کا شوق کرواتا ہوں شوق کریں آپ اس کی حالت دیکھیں اب یہ کریز میں ہے کریز میں تھا تو بھائی نے یہ پر کار دی ہیں بہر والے پر شاید انہوں نے نہیں نکالے تھے اندر والے نکالے تھے جیسے ہی پراند ہوا ہے سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا تو آپ اس کا شوق کریں یہ اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آنکھ اس کی دیکھیں کالی آنکھ کا بچہ اور نوک جو ہے بالکل ہی چھوٹی نوک کا کبوتر ہے یہاں پر کریز کی ہوئی ہے اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو پارے اس کے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے پارے جو ہیں ابھی بھائی نے کار دی ہیں کار اس لیے دیئے کہ دوبارہ کہیں کلانا جائے تو یہ پارے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی کاتے ہوئے ہیں نیو پار تھے بالکل جیسے نیو پرند ہوا ہے سیدھا گھر چلایا ہے بہت ہی اچھا کبوتر ہے یہ دم میں بھی پرانا تھوڑا سا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لگایا گیا تھا وہی کلر لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اچھا کبوتر ہے اور اپنے گھر سیدھا واپس آ گیا ہے تو دوستو یہ کبوتر ہے جو ہمارا دو مہینے بعد واپس آ گیا ہے تو اس کو اب ہم نے کار دیا ہے پار کار دیا ہے اس کے تاکہ دوسرے کبوتر بھی ہم نے ان کے بھی پار کارٹے ہوئے تھے آپ کو پہلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ کبوتر جو ہیں ہمارے اس لئے کار دیتے ہیں ہمارے پاس بڑے جال نہیں ہیں اگر بڑے جال ہوتے تو ہم کبوتروں کو نہ کار دے اس لئے کارٹا ہے کہ بانزوں وغیرہ سے بچ سکیں بانز جو ہوتے ہیں ان کو مار جاتے ہیں اوپر اٹھتے ہیں تو بانز کھا جاتے ہیں چیلیں وغیرہ کھا جاتی ہیں تو اس لئے ہم ان کے پار کار دیتے ہیں تو آپ نے اس کبوتر کا شوق کیا یہ کبوتر میرا جو بہت ہی پیارا کبوتر ہے دو مہینے بعد اپنے گھر واپس آیا ہے تو میں اس کے لحاظ سے بہت ہی خوش ہوا ہوں اس کبوتر کے لئے ماشاءاللہ کبوتر بہت اچھا ہے تو اس لئے دو مہینے بعد گھر واپس آیا ہے دوستو یہ کبوتر لوٹ آیا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ بھی اس طرح کے کبوتر رکھیں جو کہ اگر آپ کے کبوتر مجبوری میں نکل بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جائیں چاہے ایک مہینہ ہو جائے یا دو مہینے یا پورا سال ہو جائے پھر بھی آپ کے کبوتر واپس گھر آ جائیں تو امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمیٹس ضرور کر کے جائیے گا اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بلیکن کے بٹن پر دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کون سکے